علامہ نے کہا تھا اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہنے باز کے احوال و مقامات آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گران سیر ہے محکوم کی اوقات نہایت ہی والی قرآن درام اسادزہ کرام اور طلبہ حضرات اللہ ربی صدقہ کروڑ و مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائے یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اللہ ربی صدقہ کی عبادت میں مسئول ہیں وگرنا سن انیس ایسی میں کان پر شہر کے اندر عید کی نماز پڑھائی جا رہی ہے اور دورانِ نماز کتوں کے ساتھ حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس عید کی نماز کے اندر بغدر مچا دی جاتی ہے لیکن ہم یہاں پہ سکون کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں ایک مسلمان انڈیان کرکٹ ٹیم کا ایک مسلمان اس نے پانچ وگٹ لیں اور اصول یہ ہوتا ہے کرکٹ کے اندر کہ جو مسلمان حضرات میج کے اندر پانچ وگٹے لیتے ہیں وہ سجدہ کیا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر لیکن وہ بیچارہ شکرانے کے طور پر سجدہ نہیں کر سکا جھکا تو تھا سجدے کے لیے لیکن اس طرح سے کہ کہیں نکال نہ دیا جاؤں وہ بیچارہ جھکنے کے باوجود اٹھکڑا ہوا اللہ رب و رزت کی وارگاہ میں جھک نہ سکا آج ہم پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ آزادی کس قدر عظیم نعمت ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کس قدر سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور یہ جو طلب ہم دیکھتے ہیں یہ طلب اور یہ طلب جو آج ہمارے سینوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ جب ہم پیچھے روڑتے ہیں میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب پہلی عید آئی ستائیس رمضان مبارک کو پاکستان آزاد ہوا جب آزاد ہوا تو پہلی عید آئی اس پہلی عید پہ جو توفہ بیجا گیا کہ ایک ہزار افراد دلی سے لاہور کی طرف رمانہ ہو رہے ہیں جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو ان میں سے نو سو بانوے کو شہید کر دیا گیا ہے صرف آٹھ بچتے ہیں اور وہ بھی جب لاہور اتارے جاتے ہیں تو یہاں آگے شہید ہو جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ہم آزاد ہو گئے اور پھر اتنی آسانی سے ہم اس کے باوجود حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم آزاد ہونے کے باوجود ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کو بلا دیا وہ آزادی جو اتنی مشکلوں سے اتنی پریشانیوں کے باوجود ہمیں ملی تھی لیکن ہم نے اس آزادی کو دور کر دیا ہم نے اپنے گلے سے اس آزادی کا بھندہ اتار کے غلامی کی طور پہن لیا اپنے گلوں کے اندر وہ صورتحال جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی تھی آج بھی وہ صورتحال ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئے اور آج ہم آزادی کے جشن کے سنداز سے منا رہے ہیں ان لوگوں نے آزادی کس طرح منای تھی اپنے قبیلوں کو اپنے گربار کو چھوڑ دیا گیا اور آج ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم باتیں بجا رہے ہیں ہم گانے گا رہے ہیں ہمارے ہاں ترہ ترہ کی عقیبتی فیاد قسم کی تھی نیار رہی ہیں حالانکہ حدیث فات کے اندر ہے رسول اکرم شلط اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آواز لانت کا باعث ارشاد فرمایا دو آواز لانت کا باعث ہیں فرمایا پہلی آواز کہ جب خوشی ہو تو خوشی کے وقت باتیں بجائے جائیں فرمایا یہ لانت کا باعث ہے اور دوسرا فرمایا جب مصیبت آ جائے تو مصیبت کے وقت نوحہ خانی کی جائے فرمایا یہ بھی لانت کا باعث ہے لیکن آج ہم اسی لانت کے اندر کی افتار نظر آ رہے ہیں آئی تو ایک میں احران ہوتا ہوں کہ وہ ایک وٹس ایپ وزیس بک پہ ایک ڈرامہ شروع ہوا اس لانے کو ایک کروڑ عبام آج استعمال کر رہی ہے ہر بچے بچے کے ہاتھ کے اندر وہ کھلونا ہے جس سے وہ سارے لوگوں کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہم حیران ہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں کہ آزادی اگر مل جائے پھر اوسع آزادی کی قدر کس طرح کی جاتی ہے اگر آزادی مل جائے اوسع آزادی کو اپنایا کس طرح جاتا ہے اس پہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے اس پہ پہرا کس طرح کیا جاتا ہے لیکن آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم پھر آزادی سے محروم ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری فکروں کے اندر وہ غلامی وسائی جا رہی ہے اور اس غلامی کی وجہ سے ہم تہدہ تہ غلامی کے اندر دبتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھ لیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جب یہ صورتحال بن جاتی ہے اللہ میں نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا محکوم کے حق میں یہی تربیہ تچھے محکوم کے حق میں یہی تربیہ تچھے موصوقی اور صورتگری اور علم نباتات کہ ان چیزوں کے اندر ان کو فسادی آ جائے کہ یہ آزاد رہنے کے باوجود آزاد نہ رکھ جائے یہ آزادی حاصل کرنے کے باوجود پھر اسی فکری غلامی کے اندر آ جائیں اور ہم تو صرف فکری غلام نہیں ہیں بلکہ ہم تو جس ماننی بھی غلام ہیں فکری بھی غلام ہیں ہمارے تو ہر ایک چیز کے اندر غلامی کی نظر آ رہی ہے کاش کہ ہم آزاد ہو جائیں اگر یہ صورتحال نہ ہو سکیں اگر ہم فکری غلامی سے نجات نہ پا سکیں اگر ہم دلی غلامی اور جسمانی غلامی سے آزادی نہ حاصل کر سکیں تو پھر صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ چند سال پہلے ہم افوانستان کی طرف دیکھیں ہم سری لنکا کی طرف دیکھیں اور ابھی دور جدید کے اندر چند دن پہلے اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا موسیر نے کہا تھا تمہیں اب کس لیے خطرہ ہے بچے گھر نہیں رہتے جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے بھگینوں کو وہ داشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے ہیں یقیناً یہ ریایہ بادشاہ کو قتل کر دے گی یقیناً یہ ریایہ بادشاہ کو قتل کر دے گی مسلسل جبر سے موسیر دلوں میں در نہیں رہتے یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے پاکستان کو بچا لیا جائے اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے گی پھر معاملات بہت تبدیل ہو جائیں گے اس لیے کوشش کی جائے جس چیز کی خاطر جس مقصد کی خاطر پاکستان کو بنایا گیا تھا اسی مقصد کو لے آیا جائے وہ قرآن و سنت وہ حدیث پاک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرامین جن کی خاطر اس پاکستان کو بنایا گیا تھا اللامہ نے کہا تھا وہ موزت سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہماری ذلت تباہی اور بربادی کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا انگریزوں کی غلامی پھر سے اپنے گلے کے اندر ڈالی جس کی وجہ سے آج نہ تو ہمارے پاس اپنا قانون ہے نہ ہمارے پاس اپنی ریاست ہے نہ ہمارے پاس کوئی اپنا نظام ہے یہ نظام وہی چلتا آ رہا ہے جو آج سے دیڑ سو سال پہلے کا نظام کا اور ہم اسی نظام کے تحت چلتے آ رہے ہیں اور جسے پٹے نظام کے تحت ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں آؤ وہ ششکی جائے کہ پاکستان کے اندر وہ اصلی نظام وہ نکھرا ہوا نظام وہ خوبصورت نظام جس نظام کے لئے اس پاکستان کو بنایا گیا تھا اسی نظام کو دفعالہ سے لائے جائے اللہ رب نزد کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بِلَا حُمُونِ